میں یہ بات واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اس وقت جس بات کی نشاندہی کی تھی میں اگر یہ کہتا ہوں کہ کسی فرد سے کسی کی ذات سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے ایک ذابطہ اور طریقہ ہے گورنر کا عوضہ ایک بڑا عوضہ ہے اور یہ ریاستی عوضہ ہوتا ہے وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے اس وفاق کے نمائندے کی تقروری جب کی جائے تو پورا ٹریک ریکارڈ دیکھا جاتا ہے تمام اداروں سے کلیرنس ہوتی ہے تو اگر کہیں کہیں یا بہت ساری جگہوں پر گورنر صاحب ایکیوزڈ ہیں اور کہیں زمینوں پر قبضے کا معاملہ ہے کہیں پر دبائی میں کوئی مسئلہ ہے یا جولریز کے مسائل ہیں تو اس کو کلیر کرانا چاہیے تھا نا پہلے کلیر کراتے ایکیوزڈ میں تو نہیں کہہ رہا مجرم ہیں میں تو کہہ رہا ہوں ملزم ہیں تو ملزم ہے تو کلیر کرائیں کلیر کرائیں کلیر کرائیں کہ ان کا تقرر ہوتا لیکن تقرر میں کیا ہوا ایمکیوم کے یہ گورنر ہیں نون لیگ نے ان کی تجویز دیئے پیپلز پارٹی کے ڈکٹرائن کا حصہ ہیں اور پی ٹی آئی نے یعنی ان کے صدر مملکت نے اس کا تقرر کیا ہے تو چاروں جماعتوں کے گورنر ہیں یہ تو میرے تو اطراز ان چاروں جماعتوں پر بھی ہے اور ان پر بھی ہے تو اس میں کیا لڑائی کی بات ہے اس پر انہوں نے کوئی ڈیڑھ افتہ پرانی ایک تصویر بھیج دی جب وہ شادی میں کسی ایک شادی میں مجھے ملے تھے بھائی میں تو ہسکے ہی ملتا ہوں ابھی بھی آئیں گے تو ہسکے ملوں گا اور یہ میری تربیت ہے میری جماعت کی تربیت ہے یہ دینی تربیت ہے کہ آپ اخلاق کے ساتھ ہی ملیں گے اگر آپ کا بدترین کوئی مخالف ہوگا تب بھی آپ اس سے ملیں گے تو طریقے سے نا تو اس پر بھی اطراز ہے کہ ہسکے کیوں ملے تو بھائی روکے تو نہیں مل سکتا میں آپ سے آپ یقین کریں ابھی تیسوری صاحب تشریف لائے میں ہسکے ہی ملوں گا تو اس پر انہوں نے اطراز نہیں ہونا چاہیے یہ میرا حق ہے کہ میں آپ سے ہنسکے ملوں آپ کچھ بھی کریں تو اس لیے اس بات پر تو جو ہے وہ کوئی بات نہیں ہونی چاہیے میں یہ بات واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اس وقت جس بات کی نشاندہی کی تھی میں اگر یہ کہتا ہوں کہ کسی فرد سے کسی کی ذات سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے ایک ذابطہ اور طریقہ ہے گورنر کا عوضہ ایک بڑا عوضہ ہے اور یہ ریاستی عوضہ ہوتا ہے وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے اس وفاق کے نمائندے کی تقروری جب کی جائے تو پورا ٹریک ریکارڈ دیکھا جاتا ہے تمام اداروں سے کلیرنس ہوتی ہے تو اگر کہیں کہیں یا بہت ساری جگہوں پر گورنر صاحب ایکیوزڈ ہیں اور کہیں زمینوں پر قبضے کا معاملہ ہے کہیں پر دبائی میں کوئی مسئلہ ہے یا جولیریز کے مسائل ہیں تو اس کو کلیر کرانا چاہیے تھا نا پہلے کلیر کراتے ایکیوزڈ میں تو نہیں کہہ رہا مجرم ہیں میں تو کہہ رہا ہوں ملزم ہیں تو ملزم ہیں تو کلیر کراتے ہیں کلیر کراتے ہیں ان کا تقرر ہوتا لیکن تقرر میں کیا ہوا ایمکیوم کے یہ گورنر ہیں نون لیگ نے ان کی تجویز دیئے پیپلز پارٹی کے ڈکٹرائن کا حصہ ہیں اور پی ٹی آئی نے یعنی ان کے صدر مملکت نے اس کا تقرر کیا ہے تو چاروں جماعتوں کے گورنر ہیں یہ تو میرے تو اعتراض ان چاروں جماعتوں پر بھی ہے اور ان پر بھی ہے تو اس میں کیا لڑائی کی بات ہے اس پر انہوں نے کوئی ڈیڑھ افتہ پرانی ایک تصویر بھیج دی جب وہ شادی میں کسی ایک شادی میں مجھے ملے تھے بھائی میں تو ہسکے ہی ملتا ہوں ابھی بھی آئیں گے تو ہسکے ملوں گا اور یہ میری تربیت ہے میری جماعت کی تربیت ہے یہ دینی تربیت ہے کہ آپ اخلاق کے ساتھ ہی ملیں گے اگر آپ کا بدترین کوئی مخالف ہوگا تب بھی آپ اس سے ملیں گے تو طریقے سے نا تو اس پر بھی اعتراض ہے کہ ہسکے کیوں ملے تو بھائی روکے تو نہیں مل سکتا میں آپ سے آپ یقین کریں ابھی ٹیسوری صاحب تشریف نہ ہے میں ہسکے ہی ملوں گا تو اس پر انہوں نے اعتراض نہیں ہونا چاہیے یہ میرا حق ہے کہ میں آپ سے ہسکے ملوں آپ کچھ بھی کریں تو اس لیے اس بات پر تو جو ہے وہ کوئی بات نہیں ہونی چاہیے